آج رات میں ہماری ایک جن سباہ ہے پبلک میٹنگ ہے تو اس دو دن کے ہمارے قومی کنونشن میں بہت سی باتیں بہت سے اپینین بہت سے سجیشن ایڈوائز ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں نے دینا اور بہت سے چیزوں کو ہم نے پارٹی کو سٹینٹن کرنے کیلئے جو اچھے اپینین سے سجیشن سے ایڈوائز تھے ہم نے اس کو قبول بھی کیا اور بہت سے چیزوں کو کام بھی کریں گے اور اور ساتھی ساتھ ہم نے آج بندرہ ریزیلوشنز ہم نے پاس کیا ہیں سولہ ریزیلوشنز پاس کیا ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایویلیبل ہیں آپ پہنچے گی ہیں اگر آپ چاہیں تو میں ریپیٹ کر سکتا ہوں بڑھ انہیں سری وہ زیادہ ٹائم کنزیمیوں ہو تو اس میں جیسا بولے اس میں ایک ہے دوسرا ہے کہ ریزیلوشنز پر مسلم تیسرا ہے چوتھا ہے لب جیہاڈ پیدا ہو ریزیلوشنز پر پانچوا ہے بہت پروپٹیز سکھتھ ہے ریزیلوشنز پر نیزیلوشنز پر پانچوا ہے بہت پیدا ہوں نے ایک نیشنل ایجنڈا ہمارا اس کو پاس کیا پھر سیمانچل کے بارے میں سوشل ویل فیر کے سکیمز کے بارے میں چائیا کے بارے میں بولڈوزر انجسٹس بیف اینڈ میٹ بینکز تو یہ آہ یہ آہ تمام آہ چھے چیزیں آہ سولہ ریزولوشن ہم نے پاس کیا ہے اور آہ یہ رہا ہے سر یہ پہلا راشتری اریویشن تھا اس میں کئی سارے سوچھا واہرے کیا کچھ کہنا میں کارے کرتا ہوں کیا ہوں کیسے ہی سکتوں کا سامنا کرنا پڑھا ہے سناس میں ہی پڑھا ہے بہت سے آہ چیزیں ہیں جو انہوں نے ہم کو بٹایا ہے ہم آہ ہم یہ بری کوشش کریں گے کہ ان تکالیب کو پیسے دور کیا جا سکیں اس پرم سونسنگیں بیٹھیں گے اور کار کریں گے آہ ساتھی ساتھ ہم کو بہت سے آہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اور ہمارے زیادہ وزٹس ہونے چاہیں میرے اٹیازیل صاحب کے اور آہ میٹنگ زیادہ ہونے چاہیں گے تو اس سلسلے ہم کو ایک پروگرام بنائیں گے اور ان کو پورا ڈیٹ فٹس دیں گے آہ پھر اس کے بعد آہ یہ بھی آیا کہ الیکشن جہاں پر ہوگا ذرا کینڈیٹ کا سیلیکشن جلدی ہو جائے اور آہ جو پارٹی کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ پریارٹی دی جائے آہ تیسرا ہیلائنس اس کے بعدے میں بات کری ہے آہ چہتا یہ ہے کہ یہ سب کے ریزولوشن سے اس پر ہی ہم لوگ ڈسکشن کیے ہیں تو یہ رہا ہے سر یہ سر گئی 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 مہینوں سے مہاراشترا میں چودہ مہانکرپانی کا جو ہے ان کی الیکشنز جو ہے وہ نئی ہوئے ہیں اور ابھی الیکشنز کا آنے والا ماہو جو ازر چوبیس کا ہے اس کے لئے آپ یہاں پر آئے ہیں کوئی اور مہاراٹ کھڑا رہا ہے چوناؤں کو دھیان پر رکھتے ہیں چوناؤں کو دھیان پر رکھ کر ہی ہم یہ یہ کنونشن نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ایک ابجیکٹیو ہے بڑھ میں یہ تھا کہ ہماری پارٹی کو پیسے سٹینٹن کرنا جو ہمارا پریزنس آج ماشاءاللہ سے وطن عزیز کے تندرہ سولہ سٹیٹس میں ہے اور ان سب سے بات کر کے آگے کیسے لے بھی جانا وہ اصل مقصد تھا اور انہیں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ آئندہ سال ہیدراباد پہ یہ کنونشن ہوگا پارٹی ایک راشتری سر پر مجیریز کو مضبوط لنے کے تندر میں کیا پیسے لے گئے ایک خوطرہ کیا راشنل لیول پہ کوئی ایک 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 بڑی بنایا جائے گے تاکہ اس لیے کوارڈینیشن بہتر ہو جائے گے وہ بھی ایک پوائنٹ آیا ہے اس پر ہم لوگ کام کریں گے اتنا ہو سکے صحیح کوارڈینیشن ہو سکے میسیجن اچھی ہو سکے اس لیے ہم نے دو دن میں دو سوشل میڈیا کے اور کمیونکیشن سکلز کے پروگرام ہم نے کروائے ہیں تو وہ بھی ہونا ہے مجیریز کے سمیدھان میں کچھ بداو کرنے کے تندر میں سائل سے بھی یہ ہے یا کچھ اگر تاکہ کچھ تندرس کے اوٹر آنسلی باڈی بھی سامیت رہا جائے تھا نہیں نہیں ہمارے سمیدھان ہمارا ہے اور اگر سمیدھان میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی دیکھیں گے اور ابھی جو بھی سیجیشن سائے ہیں میرے کل سے وہ سمیدھان کو سامنے رکھتا آپ کو کس کمیلیمنٹ کر سکتے ہیں تو بے کل کریں سر اپنے آج ریویشن میں کہا ہے کہ بہتر چوبیسی بیاری جو میں وہ اپنی کمیشنی بیاری ہے مہارشتے کے علامات آئی اور آج سو میتھی آپ پرشنال ریٹے کے لیے پریاس کریں گے کونسے پرشنال ریٹے ہوں گے اور کس طرح کی پریاس کریں گے تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جلدی ہو جائے گا جواب یہ ہے وہ جلدی ہو جائے گا کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے ہماری سٹیل بڑھانا ہماری خائش ہے کوشش ہے اور نیچرل ہے ہر پوریٹیکل پارٹی کا اپنا پریزنس پڑھانا ہم لوگ بھی اپنا پریزنس پڑھائیں گے ایلیکشن رہیں گے نہ 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 رسس سے یہ کس نے بولا بھائی کس نے بولا بھائی یہ بھارستان کی اس میں ہے کہ AIM Condense recent efforts Made by few elite thinkers And self-proclaimed readers To legitimize Sankarivar And enter into Talks with Sankarivar And enter into And enter into And enter into After a break If the government Is there What does it mean? Ylads Q Ylads 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 اور انہوں نے جو چار ایم ایل ایس کو راجت نے اور خانگریس نے خریدہ ہے مائم کے انہوں نے تو سیمانچل کی جنتہ کے پیٹ پہ خنجر ہو پا ہے انہوں نے سیمانچل کی جنتہ کے خوابوں کو اتنا چور کیا ہے ان کو شرمندہ کیا ہے اور وہی سیمانچل کی جنتہ ان کو جواب دے گی کہ کیسا سیپلوزم کے نام پر ناٹک کرتے ہیں انہوں نے دھوکا دیتے ہیں بھول تو جائیں گے بلکل جائیں گے سیمان چلتے ہیں اچھا سن لیے بھاشن جو آف ریکارڈ تھا آپ کے لئے سن نے وہ نہیں وہ سکتا نہیں 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 وہ بتاو میڈیا کے بارے انٹرنل پارٹی میڈیو فور سر آجستان کو جناو کیتا ہے اس کا جناو کیتا ہے ایم ایم نے جناو پہ نہیں رہا تھا اب لڑیں گے بلکل لڑیں گے جب لڑے نہیں تھے جب کمارہ سوامی کے لئے ہم کیمپین سپورٹ کیے تھے اب لڑیں گے انشاءاللہ سر آپ کہہ رہے ہو کہ مہاراشرہ میں پارٹی بڑھانے کے لئے آپ آ رہے ہو آپ کی دو سبھا ہیں کل ممبرہ میں ہوئی آج ملار مارگونی میں سبھا ہونے والی ہے کل ممبرہ میں سبھا ہوئی تھی اس نے وہاں کے جو ایم ایل اینسیو کی جتن راوارد انہوں نے کیپنی کیے کہ لگتا ہے شاید سے کہ ابھی چنگاو آیا ہے اس کے لئے شندے سرکار میں آپ کو یہاں پر بلایا آئے پرچائے نہیں ان کے تو پرانے رشتے ہیں ان لوگوں سے ان کے تو ہر جگہ رشتے ہیں ان کے اور وہ تو گورنمنٹ بنا رہے ہیں وہ جو وہ کیا بولیں کہ اس کو جو نکاح ہوا تھا عجید پوار کا اور فردنویس کا اب اس نے نہیں معلوم دولہ کون تھے دولر کون تھی اور اس میں ٹرپل طلاق ہوا یا پھر کون خلاق ہوا میں کو نہیں معلوم مگر یہ تو یہ مہاشے تو وہاں پر بھی نظر آگئے تھے یہ تو سبتہ کیلئے کدھر بھی چلے جاتے ہیں اب سبتہ میں نہیں ہے دیکھئے پانچ سال پہلے جب جب تین چار سال پہلے جب انہان سبا کے جناب ہوئے تھے تو انہوں نے ہمارے ایک کینڈیٹ کو خرید لیا تھا تو اس لئے ہم نے کہا کہ اب جو کینڈیٹ آئے گا وہ پہلے کے کینڈیٹ کی طرح بے ایمان نہیں ہوگا وہ تم سے مقابلہ کرے گا اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے مومرہ میں آٹھ سال سے وہ منسپور ہسپٹل بنا رہے ہیں ڈیرسو پورڈ کا جو زمینیں ریزرویشن کی تھی ماشاءاللہ سے پورا اس پر پیٹ بھر گیا ہتم ہی ہوگی وہ زمینیں اسکول لہی ہیں وہاں پر کولیجز نہیں ہیں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں ان کو بات کرنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم لڑیں گے چو نہ ہو ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے اور یہ امید کیوں خاموش ہے یہ امرید کا بولنا اور امید کی خاموشی سمجھنے نہیں آرہی میرے کو امرید ماہ اتصال بھی منا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور جو لوگ ہندو راشتر کی بات کر رہے ہیں ان کو روک کیوں نہیں لگ رہا ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اور اس میں ہر کھوڑے جن کو کوئی بولتا ہے کہ ہم لوگ یہ کیا بلتے ہندو راشتر بنا دیں گے بھائی بابا ساہی ممبیٹ کر کے جو سمجھن وہ یہ کلیرلی بولتا ہے کہ اس دیش کا کوئی ریلیجن نہیں ہے یہ دیش کا ریلیجن کو مانتا ہے اور جو کسی ریلیجن کو نہیں مانتا وہ ان کو بھی سلیبریٹ کرتا ہے تو اس طرح کی بات کرنا ہر کھوڑے دن کو بی جے پی کے لیڈرز آر ایس ایس کے لیڈرز یہ باتیں کرتے رہتی ہیں اور پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ ہندو راشتر is antitical to liberty equality fraternity and justice ہندو راشتر کی بات کرنے والے نہیں جانتے کہ سپل نظم بھارت کے basic structure کا حصہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سمودائے کا identity اس کو پرائمسی ملے گی دوسرا کو نہیں ملے گی تو آپ تو یہ بات کر کے آپ تو alienate کرنا چاہے بھارت کو بھارت کے کئی cultures کو سمودائے کو اب دوسرا آپ نے کیا کہا تھا ид34 ڤا ڈا ڈالیew所 ڤا ڈا ڤا ڈا ڤا ډا ڤا ڤا آٹیکل 29 جو ہے unfettered fundamental bride ہے یہ جو question اٹھتے ہیں inheritance کے adoption کے marriage کے divorce کے یہ پورے they're all inherent parts of culture and that is protected under آٹیکل 29 how can you outlaw it آپ outlaw نہیں کر سکتے اس کو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے ریلیجیس لاس سے کچھ شادی نہیں کرنا ہے تو آپ کے پاس special marriage act ہے indian succession act ہے juvenile justice act ہے آپ اس کے استعمال کریے نا ہمارا ماننا یہ ہے کہ uniform civil court will be a majoritarian law that will outlaw personal laws of minorities while protecting hindu family law the constitution the constitution talks about uniform and not common اور انڈیا کا جو انڈیا کی جو تاخت ہے اس کا سول ہے وہ diversity and pluralism one single law cannot govern our outstanding diverse and populous country تو یہ ہم نے کہا ہے تو mob lynching کے اوپر جو hate crimes ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ کہا ہے کہ چاہے mob lynching ڈالت کی ہوتی ہے مسلمان کی ہوتی ہے اور عیسائیوں کرسکین کی ہوتی ہے تو ان کو نشانہ بنانا کا مقصد یہ ہے کہ polarized karma society کو یہ targeted violence ہے اور یہ جو so-called درم سنسط میں جو open call and genocide calls ہوتا ہے اس کو رکھنے کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے secular parties جو اپنے آپ کو secular بولتے ان کو اس کا condemnation کرنا چاہیے openly جو نہیں کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک dedicated self ministry of home affairs میں بنانی کی ضرورت ہے جو اس طرح کے hate crime کرتے ہیں ان کو track کیا جائے اور جو majoritarian religious radicalization اس دیش میں ہو رہا ہے اس طرح کا جائواب بولیں کہ کہاں ہو رہا ہے رات کے نو مجھے بہت سی anchors بیٹ کر اس کو مدہ بنا دیں گے ان کو مل گیا ہوگا گلاب جامون تو جنید اور نصیر کو کیا بولیں گے is that not an example of majoritarian religious radicalization یہ تو اس کا مثال ہے کہ ایک پردیش سے کسی کو اٹھا کر گورنمنٹ کی گاڑی میں kidnap کر کے مار کے پیٹ کے پولیس نہیں لے بھی تو لے جا کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوم منسٹری میں ایک dedicated cell کو کھولا جائے ان لوگوں کو ٹریک کرنے کے لئے اور جو کوئی بھی اس طرح کی بکواس کرتا ہے کوئی بھی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ہم تو چاہیں گے کہ پرائی منسٹر سے یہ بات شروع ہو کنڈن کرنا شروع کرے اس کو پرائی منسٹر کنڈن کرے اس کو ان چیزوں کو جو بار بار ان کے ہی امپی پرائی منسٹر کی ذمہ داری ہے پھر چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پنڈن کریں آپ کا دوسرا سوال تھا سکولر شپ کا بڑھنا تو سکولر شپ میں آپ دیکھئے ہمارا ماننا یہ ہے کہ موڈی سرکار نے مسلمانوں کو ایڈوکیشن سے دور رکھنے کے لیے مولا آزاد نیشن کولیش پھتم کری they have restricted the scope of pre and post matric کولیش not only for minorities صرف minorities کے لیے بلکہ شیدول کار شیدول ٹرائی کے لیے بلنکر دیا یہ بھارت جنتہ پارٹی نرندر موڈی کی سرکار کی محبت ہے سماج سے آدی واسیوں کے کر دیا اور اس سال بجٹ میں چالیس پرسنٹ منورٹی افرز کمیونسٹری کے بجٹ کٹ کر دیا گیا میں نے آپ 20 فیصد بھارت کی آبادی منورٹی ہے اس کو آپ ہمیشہ پیچھے رکھنا چاہتے تو آپ ایک انٹی منورٹی گورنمنٹ ہے آپ ان کو ایڈوکیشن سے دور رکھنا چاہ سب سے زیادہ آپ دیکھ لیجئے کہ آدھی واسیوں کے مسلمان کے دلیت کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے تو ہم یہ ڈیمانڈ کیے کہ نریندر موڈی سرکار دوبارہ اس ٹین کو بہال کیا جائے اور سکولشپ کے نمبر کو بڑھا جائے اس کو سرکار سر آپ نے دنیر اور نرسی سر 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 لیکن جو آروتی میں وہ اب تک مم ملی سر نہیں پکڑا کیا اب کون بی ٹیم ہے بی ٹیم کون ہے حد تو یہ ہے کہ ڈھٹمیکا سے چالیس منٹ کے فاصلے پر اشو گیلوٹ اور کانگریس کے نیتہ جو پورا بھارت بھیرے ہیں ایک روائل فیملی کی شادی میں جاتے ہیں اور جنید اور نصیر کے گھر کو نہیں جاتے صرف چالیس پیٹا انیز گھر کا راستہ تھا اور پھر جب چناؤ آئے گا تو وہ ڈیلاؤگ ماننا شروع کر دیں گے کہ اویسی کی بات میں مت آؤ سوال جنید نصیر کے انصاف کا ہے اچھا آپ دیکھئے کہ راجستان میں اسی طرح سے دو گھٹنائیں ہو جو ہائیلی کنڈیمنیبول ہے وہاں پر کانگریس کی سرکار نے پچاس پچاس لاکھ روپے اور یہ گورنمنٹ کی نوکلی دی یہاں پر پندرہ لاکھ دے رہے اور تین سکیم کے تحت دے رہے اور گورنمنٹ کی نوکلی نہیں ہے جہاں بھی مرا تو انسان ہی تو مرا آجہ پھر بھارت کے پدان منتری بولتے کہ پھر پسمان دا مسلمان یہ میو پسمان دا مسلمان نہیں ہے کیا آجہ بھارت کے پدان بھارت ہے نا ارے بھائی یہ میواتی لوگ تھے جو مغلوں کی ناک میں دم کر کر رکھ دی تھے پندرہ سو صدی میں تو کم سکت اوز بینا پر کن سے ہم در دی کر لی دیا وہ بھی نہیں کرتے تو یہ کاؤرس کی سرکار ضرور ہے مگر یہ بھی تو ہو بھائی سب جو ہے وہ بیجی بی کے خلاف ایک ساتھ یونائیٹیڈ ہو رہے اور سینہ کی سینہ کے جو ابھی خاصدار ہے انہوں نے آپ پر انظام لگا ہے کہ جب لوگ یونائیٹیڈ ہو کر ایک ساتھ بیجی بی 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 ہم کو یہ بتائیں وہ ہم کو یہ بتائیں کہ تم نریندر موڑی کے ساتھ آٹھ سال گیلی ڈنٹا کھیل رہے تھے نہیں کھیل رہے تھے تم نریندر موڑی کے ساتھ گلاب جامون کھا رہے تھے نہیں کھا رہے تھے جب اخلاف اور پیلو خان کو مارا جا رہا تھا تو تم کیا نریندر موڑی کے ساتھ گود میں بیٹھ کر چائے نہیں کی رہ تھے بتاؤ تم اری پارٹی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر تم یہ بات کرتے ہو بی ٹیم کی تم کیسا چناؤ رڑے 2019 کا آج بھی تم ہندو توا کی اڈیو جی کو نہیں چھوڑ رہے ہم کیسا کو ساتھ دیں گا تم ہم کانگریس سے پوچھنا چاہ رہے کہ کیا شروع سینہ اب کون سی شروع سینہ نام میں معلوم میں کو وہ جو خود خادرے کی ہے وہ سنگلر ہے کیا کانگریس پارٹی بولے اس بات کو بولے کانگریس پارٹی کم چیلنج کر رہے بتاؤ ان سی پی چیلنج کر تم بتاؤ اب بتاؤ نا کیا ہو رہا یہ 21 سال کے شروع سینہ ان کو امتیا جیل ہرا کیا ہے ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا ہار گئے وہ پیٹ میں درد ان کو بہت ہے اس کا سال کے ان کے لیڈر کو وہ بھر لیڈر ہے وہ خیرے صاحب ہم تو چاہیں گے دوبارہ لڑے پھر آ رہا ہی ان کو ان چاہلا سر آج گڑ بندن کا ذکر کیا آپ نے غیر بھی عبیجتی کو ہرانی کیلئے غیر بھی فرنج بنانے کی کوشش ہوئی ایسے میں بولیں گے بات کرنے تیار ہیں تو بولیے وہ کیا بولتے کہ تم کام بینڈ پارٹی ہے آپ کبھی دیکھیں شادی کے بارات میں بینڈ بچتا ہے تمام لوگوں کی باجہ ہوتا ہے بینڈ باجہ بینڈ باجے کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ جب تک دولا جاتا ہے بینڈ بجاتے ہم بینڈ بجے کی پارٹی نہیں ہے ہم تمہارا یہ اس طرح کا پڑھتا ہو نہیں سننے تیار ہیں آپ بات کریں گے ہم بات کرنے تیار ہیں مگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی ٹھیکا لے کے بائیتے ہیں آپ ideology کے لئے BJP سے مقابلہ کیسے کریں گے جب آپ کتھ بول رہے کہ ہندوطوی ideology کو مانتے آپ نے بولا کہ ہندوطوی ideology کو چھوڑنے کی تیار نہیں اور آپ نے سوال پوچھے آپ کی آپ پچھلے مکر ہے پرکا چھوڑ جو جنا گری وہ شیو سنہ کے ساتھ چھوڑ پوچھنا پڑھے وہ ساتھ چلے گئے جی بیدان سوال کے جنا میں ہمارا ان کا ساتھ ختم ہو گیا ان کو آپ کو پوچھنا چاہیے مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہندو راشت دیش کے لئے غلق بات بابا صاحب نے کہا تھا یہ بات کوٹک سٹیٹمنٹ ہون تھا ان کو بولنا چاہیے بابا صاحب اگر موضی کو بابا صاحب نے کہا بابا صاحب اگر آج ہوتے تو بولتے کہ سمویدان بچانے کے لئے بھوڑی کو ہراؤ سمویدان بچانے کے لئے ہندو کو ہراؤ اگر بابا صاحب آج زندہ ہوتے مر ہمارے لئے آج بھی ان کی باتیں زندہ ہیں وہ دنیا میں نہیں ہے مگر ان کی باتیں ہمارے لئے آج ہم یاد رکھیں بابا صاحب بی کہ دو دن پہلے ان کا بیان کی نگر موجی کو ہرانا ہے تو دیش کے مسلمان کو ایک ساتھ آنا ہوگا ارے کہ مسلمان کیا کیا مسلمان دوسرے نہیں ہے کہ سمودہ بھارت میں کہ خالی مسلمان ہے کہ برحمد نہیں ہے کہ کیا چودری نہیں ہے کیا جاٹ نہیں ہے کیا راست نہیں ہے کیا گرمی نہیں ہے کشوہ نہیں ہے ان کا نام لے کے تُو نہیں بولتے میں چیلنج کر رہا ہوں درتے ہیں اگر بولے گئے تو سمات نار نار ہو جائے گا ارے بھر آپ مسلمان کو کیا سمجھتے بولو ان کا نام لے کے سب کا نام لے کے آجاؤ برامن آجاؤ تھاکور آجاؤ راست آجاؤ بنی آجاؤ قرمی آجاؤ کشوہ آجاؤ جاٹ آجاؤ گجر آجاؤ نہیں بولیں گے ہاری ہمارے پیچھے مسلمان مسلمان آئے کتنا بھائی کتنا استعمال کریں گے ان لوگوں کو ہمارا برا حال کر کے رکھئے سمجھ اس کو کتری کیسے اور ہوں گا بات اس کے بارے ہمارے سانسر ساتھ نے بہت اچھی طرح بیان کیا اور ماشاء اللہ سے جلنے والوں میں پجلے جلا کر ان کی زندگی میں اور اضافہ کر دیا تو جتنا جو پجلے جلاتے تو بلائیات جل جاتے اس میں آنے والی آفتیں بھاگ جاتی میں تو بلوں پیارے اور جلاؤ اور خود جلو میں نہیں 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 مجھے آپ نہیں مجھے کیا یار آپ تو سیلیس رکھئے ذرا پلیز سر مہارا صاحب کسٹا اور دوبائی الیکشن سو رہا ہے دو ایک دن پہلے ہی مہار شیو اور سمبا جی نگر یہ نام آتر جو کیا ہے دیکھیں یہ ایک politics بھی ہے لاجر بلائن بھی اور ہو گیا بس بولی آپ نے کیسے کہ ہم مکشم مکشم تیار مکشم تیار پنجاب کے مکشم تیار چائی پر چرچا کیلئے ان دو ساب کے باس پر آئی تیار اگر آپ کو ان دیا جائے تو آپ کا نمی رہی گا آپ کو لگتا ہے ان وٹیشن آئے گا مجھے اور آپ لگتا ہے کہ میں جاؤں گا آپ کو لگتا آئے نہیں معلوم میں تو بہت دن سے پکار رہے پکار رہے پکار رہے پکار رہے سندے کی پوشیہ نہیں کی سے آج بہت دعویٰ کر دیں گے کہ وہ بابا ہے تھوڑے دنوں میں دیکھ نا بات وہی ہونے والا ہے میں لائٹر ون میں بور رہا ہوں کہ چلا دیں گے آپ اور بہت 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 دیکھئے دیکھئے ایک بات سنیے انشاءاللہ جب تک میں اللہ مجھے زندہ رکھے گا اور زیاست میں رکھے گا میری فقیری میں شاہی میں جہاں ہوں خوش ہوں میرا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ لیڈرز پیدا ہو دلیت مسلمانوں کے کمزوروں کے تاکہ وہ اپنے مقدر کے پیس میں خود کر سکے میرا خواب وہ نہیں ہے جس کو بھی ہے وہ پورا کر لے اب آپ ہو رہا ہے نا آپ چوبیس کے لئے نہیں تو اب ابھی دیش میں ایسا ہو گیا نا کہ ای بی سی ڈی ای 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 ہو گیا خالی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہماری پارٹی نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا اور جب وہ بول رہے تھے تو ان کے کیبینٹ میں کانگریس کے بھی لوگ تھے اور ان سی پی بھی تھے دونوں بیٹھے وے تھے ان کو فقر ہے جو مومبئی میں 92 جنوری میں جو ہوا وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ راشتروادی فڈ نویس کے ساتھ چلے گئے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسا سبتہ کے لئے کر رہے ایک بات سمجھئے کہ یقیناً جب سے بدانمندری بھارت کے مطن عزیز کے نریندر مولی بنے ہے اس وقت سے زیادہ موب لنچنگ کیسیڈنٹ ہوئے ہیں زیادہ بلڈوزر سے گھر کو توڑا گیا ہے جس زیادہ مسلمانوں کے گھر ہے لاب جہاد کے نام پر تارگٹ ہوا ہے زیادہ مسلمانوں پر زیادہ جیلوں میں دالا گیا ہے یو اے پی اے میں اور دوسرے سیکشن میں نیسے لگایا گیا مگر یہ بتائیے کہ کبھی ان پارٹی اس کا تو نقصان ہوا ہے بھئی میں تو جیل کو جا رہا ہوں خبر کو جا رہا ہوں مجھے جلیوی لاش مل رہی ہے میرے بچوں کی سکولیشپ کم کر دی گئی مجھے ہر طرح سے دبایا جا رہا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے بتائیے سکولر پارٹیز کو آپ کو صرف سکتہ میں آپ نہیں ہے آپ کو سکتہ نہیں ہے مگر میرے تو روز کا چیلنج ہے میرے لئے روز میرے لئے چیلنج دن بن جاتا میرے لئے آپ کو کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ کے بیٹے کے جلی بھی لاش نہیں آ رہی آپ کی بھائی کو تو لب جہاد کے نام پر مالا نہیں جا رہا ہے آپ کے پریوار کا گھر تو نہیں توڑا جا رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا بتائیے آپ کے پاس تو ستہ نہیں ہے نا صرف اگر بی جی پی ان کو منا لے تو چلے بھی جائیں گے اتنے لوگ ہیں نتیش کمار ہیں اتنے بار ڈکیا لگا کے جا کے بیٹھ ہیں تو یہ بتائیے نا اچھا یہ بتائیے نواب ملک کو بیل کیوں نہیں ہوتی دوسروں کو کیوں ہو جاتی کیا کیا سیکرٹ ہے بتائیے کیوں نہیں ہوتی نواب ملک کو بیل آزم خان کا پولیٹیکل کیریئر پہ آپ ایک سن مار لگا دیئے بھئی دوسرے بھی تو ہے نا کیوں کرپشن صرف کیا آزم خان پہ الزام لگا تو اس وقت سماج وادی کے جو آہ ریور فرنڈ کا پوجیک تھا وہ کیوں خامل پیٹھ ہے موڈی یہاں پر بھی ترگیشن سکیم ہوا تھا نا کیا کہا تھا ایک لاکھ کتے کھان ایک لاکھ بہتر زار کھوڑ کا مگر ہاتھ نہیں لگاتے ان کو کیوں میرا سوال ہے کیوں کیوں نے ہاتھ لگاتے آپ ان کو یہ کون سی میچ فکس ہیں آپ دونوں کی میر کو تو سب چیزیں مل رہی ہیں میر کو سب چیزیں مل رہے ہیں آپ تو راج دیتی میں آرام سے بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں آپ کوئی حق نہیں لگا رہا کو یہ فیکٹ ہے یہ بیڈیا لکھی ہے اب آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ مجھے نوٹس مل جائے آپ ہمارے دوست نہیں ہیں ایسا مجھ کر ملا جی کو آپ اور خسانہ چاہ رہے ہیں بھئی وہ تو مر گئے نا ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ بلڈوزر سے دیش نہیں چل سکتا سمویدان سے چلتا ہوئے اور دیکھ لیا بلڈوزر چلانے والوں میں جان چلے گی ماں اور بیٹی کی جان واپس آئی گی کیا یہ آپ کا جو ایک نیا جورس پیلزر کیا بلڈوزر کا دیکھ یہ سکتا ہو رہا ہے اس کو بند ہو رہا چاہیے کیوں بند نہیں کرتے بلڈوزر چلائیں گے آپ بلڈوزر کیوں چلے گا بلڈوزر پھر دیش سمیدان کیوں ہے کوٹ کیوں ہے پولیس کیوں ہے سب کو بھئی بند کر دیجئے آپ تعلی لگا دیجئے اب فائدہ کیا آپ کوئی کوٹ کو جائے گا وہ تو مر گئے مر گئے جان ہو دی چلے گئی جان چلے گئے آواز اٹھانا کس کا کام پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے تو وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو مسلمانوں کا اتنا ہوت لیے ہیں وہ مو نہیں کھوتے اور ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو خوش کرنا تو شیروانی پیل دو کیا ہے کون سی راکی کر رہے ہیں آپ بی جی پی کو کیسی ہرائیں گے آئیڈالوجیکل بی جی پی بھرا سکتے آپ اکی اکی تینک